اسلام علیکم گھومتی چائے کا سلام ہو منصف اوان کو آپ کو بڑی مہروانی شکریہ آپ پروگرام پسند کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں آج شروع میں ہی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ گھومتی چائے کو لاہور سے فیصل محمود خان صاحب نے پسند کیا ہے اور ان کا ہم سلام کرتے ہیں اس کے بعد امان سے اجمل مغل صاحب ہے ان کے نام گھومتی چائے کرتے ہیں اور پھر پشاور سے ایوب گل صاحب ہے ان کے نام گھومتی چائے کرتے ہیں اور جدہ سعودی عرب سے انہوں نے عربی میں سارا میسج کیا ہے اور میں نے چونکہ ایم ای عربی کیا ہوئے اس لیے میں عربی میں سارا سمجھ گیا ہوں مولوی محمد یقوب جدہ سے سعودی عرب سے انہوں نے بھی گھومتی چائے کہا ہے کہ میرے نام کرو الاخی الگھومتی چائے ان فار یوں اور پھر سعودی عرب سے زفر محمود صاحب نے بھی ہمیں آج کہا ہے کہ گھومتی چائے مارے نام کرو اور یہ ہمارا سیدھا ہاتھ ہے یہ دیکھیں اور اسی ہاتھ سے ایسے چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو الٹر لگتا ہے تو دیکھ لیں لیکن یہ ایسے میں پنچ ماروں کسی کھلاڑی کو تو پتہ لگ جائے اس کو شیخ آؤ جی شیخ صاحب ہم آگئے ہیں جی میرے روم میں شیخ صاحب بھی آگئے ہیں آج ہے سر گھومتی چائے میں آپ بھی ہمارا حصہ بنیں اور ناظرین آپ کو بڑے سلام دے رہے ہیں سر یہ شیخ صاحب آگئے ہیں جی یہ السلام السلام علیکم جناب کیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل آج 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 ہمارے ہاں قدر دی آج آپ مارے گھومتی چائے کے مہمان ہیں تو جو شیخ صاحب کو ہم نے چائے یہ دیکھیں جی آپ بھی دیکھیں یہ یہ ہم نے منگائی ہے چائے اور شیخ صاحب کو ہم نے اپنے روم میں دعوت دی ہے تو یہ شیخ صاحب چائے بنا رہے ہیں میرے لئے بھی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہ ہے واہ جی واہ کلار بتاؤ جی کیسے آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مٹھا کاٹے یا زیادہ ہے یہ میں سر شیخ صاحب ان سے ضرور پوچھتا ہوں اور وہ بالکل اگزیکٹ بتاتے ہیں کسی دن بتاتے ہیں کہ آج جی توڑی جا تھنڈی ہے آج سر میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے آپ کی جو فیملی ہے نا سر یہ ہے جو آپ کی یوٹیوب فیملی ہے ماشاءاللہ ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو گیارہ میں نے آج یہ فگر دیکھا مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو بلکہ یہ دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو جو نے سبسکرائب کیا اور آپ کے چینل کو پسند کرتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ صاحب مبارک دے رہے ہیں یہ مجھے مبارک نہیں ہے میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میرا چینل ہے یہ چینل ہے یہ شیخ صاحب کا اور جو اس کو دیکھا رہے ہیں اس وقت ان سب کا چینل ہے تو ہم یہ چائے جناب آپ کے سامنے آج پہیں گے اور سیاسی گب شب آپ کے پتہ ہم لگاتے ہیں تھوڑی بہت آپ کے ساتھ یہ شیخ صاحب نظر آ رہے ہیں نا یہ سیٹنگ اس کی کر لیتے ہیں یہ ابھی نہیں آئی سیکھ سے اور شیخ صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید کو اس دن آپ کے سامنے عمران خان نے ہاتھ نہیں ملائے ہاں اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں سا ساتھ ہم چائے بھی پیتے ہیں سا ساتھ چائے بھی پیتے ہیں اور گب شبی لگاتے ہیں یہ جی آج منصف عوان صاحب نے مجھے سپیشلی میرے روم سے چائے پہ مدو کی ہے اور گومتی چائے میں مجھے یہ حصہ بناتے ہیں میں بہت زیادہ مشکول ہوں سر آپ کے بڑے فین ہو گئے ہیں لوگ نا آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں بڑے فین ہیں آپ کے لوگ اور وہ مجھے فرمیش کر رہے تھے کہ شیخ صاحب کا جو ہے نا ان کو بلائیں گرشپ لگائیں سر جہاں چونکہ دونوں وکیل ہیں ہاں ہماری وکالت ہے یہ سب کچھ ہم کٹھ ہے کیونکہ ہی دفعہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور پھر قدرتی بات یہ کہ اسلامباد آپ نے بھی آنا تھا اپنے کیسز کے رہنے میں اور میری بھی اندھیلوں میں کیسز تو اپنے اپنے اور یہاں ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں میرے بھی کیسز تھے تو ہم نے پھر اکٹھا پروگرام بنا لیا تو سر جہاں تک بات ہے شیخ رشید کی ہاں جی یعنی شیدیٹ ٹلی کی دیکھے نا سر جو اس کا جنون نام ہے وہ لینا چاہیے سر آپ کو یہ پتہ ہے کہ عمران نیازی کسی کا سگا نہیں ہے کسی کا سگا نہیں ہے اور جس سے اس کو مطلب ہوتا ہے اور جتنی دیر تک مطلب ہوتا ہے وہ اتنی دیر تک اس کو ساتھ رکھتا ہے اس کے بعد اس کو جب اس کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ پاگل ہو جاتا ہے عمران نیازی ہاں نفرت میں بھی اور زید لیتا ہوں جو شیخ صاحب کہہ رہے نا جب رہام خان اس کی بیوی جو تھی دوسری بیوی تھی قانونی دوسری تھی پتہ نہیں ویسے تو کتنی ہمیں نہیں نہ پتا قانونی دوسری تھی سر جس طرح کا یہ انیتھیکل اور فضول آدمی ہے ہم تو ایسی باتیں نہیں کر سکتے تو اس نے بیوی نے لندن سے فون کی امران خان کو کہ امران خان ہماری پہلی سالگرہ آ رہی ہے تو مجھے سالگرہ میں کیا توفت ہوگی بڑے شوق سے تو اس نے کہا جی تلاہ 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 دیکھیں دیکھیں اس سے آپ اس پہ دیکھیں کہ کس طریقے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے سر یہ سچی بات ہے بالکل یہ ہم کوئی اس کے مبالغہ نہیں کر یہ سچی بات ہے رحم خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کے علاوہ بھی جو منصف صاحب اپنے چینل پہ جو بھی بات کرتے ہیں نا جی وہ بہت سارے سورسز کے ذریعے ان تک پہنچتی ہیں ہاں جی اور پھر یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں پھر اپنے چینل پہ بتاتے ہیں تو یہ بات جو انہوں نے فرمائی ہے یہ بالکل درستی ہوگی تو جہاں تک بات ہے سر اس کے جو کمپینینز بنتے ہیں جب وہ ایٹی ایمز بھی ہو سکتے ہیں وہ ایسے سیاسی طور پہ بھی یہ سر وہی ہے جس کو یہ چپڑا سی رکھتا تھا سر ذرا یاد تو کریں capital top میں بیٹھ کے یہ بات کرتا تھا پھر یہ جو جن کو لے کے بیٹھا ہوا ہے پنجاب کے اندر جس کو پنجاب اسمبلی کا سپیکر بنائے سب سے بڑا ڈاکو اس کو ڈاکو کہتا ہوتا تھا آج ان کے جا کے گھٹنے پکڑتے ہیں کہ بھئی پنجاب میں میری حکومت رہنے دو میرے ساتھ رہو کبھی ان کو جا کے کبھی ان کو جا کے خود ملتا ہے کبھی اوپر سے پریشر جلواتا ہے ہاں جی سمجھتے نا سر اوپر سے پریشر جلواتا ہے یہ وہ اے خدا میرے ابو پوائنٹ اے خدا میرے ابو سلام آت رہے اچھا جی آج شایخ صاحب میں نے آپ سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ اس وقت نہیں تھے نہیں تھے تو وہ میں نے ذرا غصے والی ویڈیو بنا دی کہ جی یہ پی ڈی ایم والے پتنے کیا کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا ابھی تازت جو تشدد کی ہے مریم اور اگزیب کی اوپر شاید خاکان عباسی کی اوپر آسان اقبال کو جوتا پڑا ہے تو انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اور کوئی یہ کرتے ہی نہیں ہے پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو لیگل ان کا کیوں یہ کیوں نہیں کرتے سر اس میں دو دو الہدہ الہدہ پہلو ہیں نمبر ایک کہ جس طرح کا عمران نیازی خود آہ بلکل تھرڈ کلاس منٹیلیٹی والا شخص ہے جس کو نہ اپنی پرواہ ہے نہ اپنے ملکی عزت کی پرواہ ہے وہ رات کو اٹھتا ہے ایک بجے جو ہے وہ چینلز کو بلا کے بات کر رہا ہوتا ہے اور بلکل اس کو جو ہے نا اس طرح کی منٹیلیٹی والے شخص ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں سے کرٹیسیزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہے اسی طرح اس کے جو فالورز ہیں وہ بھی ان ایتھیکل حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی غیر اخلاقی اور آپ نے چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے ان کے ایم این ایس کو بھی دیکھا ہوگا ان کے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے گالی سے بات شروع کرنی گالی پہ ختم کرنی ایک تو یہ پہلو ہے سر اب اگر مریم اورنگ زیب کے اوپر کسی نے اٹیک کیا ہے اس کو جو ہے وہ پوش کیا ہے یا اس کے ساتھ بتمیزی کیا ہے ایسا نقبال کو جوتہ مارا ہے یہ بھی ایک بہت ایسا یار بنتی ہے نا میں کہتا ہوں سر یہ ایف آئی اپل کم از کم اپلیکیشن تو دیں ہاں جی تھانے کے اندر جا کے اپلیکیشن کریں ایف آئی اپلیکیشن درج ہو یا نہ ہو کم از کم اپنے احتجاج تو بکا ہے یہ کیا صرف پریس کانفرنس کر دی دیکھیں ہمارا نولی کے ساتھ یا پاکستان کی کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ صرف اس لیے ہماری اٹیشمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے کام کریں ملکی عزت کے لیے کام کریں PAKISTAN کے لیے کام کریں اور عوام کو سکھائیں لیڈر سے بہترین ٹیچر بھی ہونا چاہیے ٹیچ کریں عوام کو کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہو تو آپ نے کیسا بھیو کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو آپ نے کیسا ترہ بھیو کرنا ہے یہ انہوں نے ہمیں سکھانا ہے تو کیا سکھایا ہے انہوں نے کچھ نہیں سکھایا ہے اسی طرح سر دیکھیں فیصل وادہ کا کیس ہے وہ ناہل ہے سب کو پتا ہے کہ ناہل ہے ڈیویل نیشنل ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی کہ درخواست دے تھے عام شہری دے رہے ہوتے ہیں انہوں نہیں دی ڈیویل نیشنل کا جو کیس تھا وہ بھی جسٹس پارٹی نے کیا تھا اور آج پھر آپ بھی ہم کٹھے گئے تھے الیکشن کمیشن کے دفتر تو جسٹس پارٹی کیس کر رہی ہے تو ان کا فرض نہیں ہے سر یہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کو مل کے یہ کیس فائل کرنا چاہیے یہ صرف پاکستان جسٹس پارٹی کی رسپونسبلیٹی نہیں ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کے طرح آ کے کہیں یا ہم جا کے جب خود میٹنگز میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ سیجیشنز دے رہے ہوتے ہیں نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی جو ہائیسٹ آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم جب ملتے ہیں سر بات صرف فتنی یہ ان کے کرنے کے کام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مثال قائم کریں اس ملک کے اندر جنون انصاف کی ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں ہماری اٹیشمنٹ نواز لیگ کے ساتھ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ ملک کے ساتھ جنون پیار کرتے ہیں یہ عمران نیازی جیسے جلی اور فرضی نعرے نہیں لگاتے ہیں کہ صرف ووڈ لو اور ڈرامے کر کے دکھا دو یہ نواز لیگ جنون محبت کرتے ہیں انہوں نے بہت کام کیا پاکستان کے اندر آپ بھی سمجھتے ہیں تو سر یہ ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ نیازی صاحب کب جا رہا ہے آپ کے حساب سے کب جا رہا ہے میں نے تو ان کو دیا ہے کہ میں نے کہا مہینے دیڑھ مہینے تک چلا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سر جب تک اس کے اوپر محبت اور شفقت والا ہاتھ ہے میں اور آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کیونکہ وہاں پر کسی کا زور نہیں چال رہا سوائے رب کی ذات کے کیونکہ پاکستان کے اندر تیرا بشارہ دے رہے ہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہے ہیں سر ہمارے ملک کے اندر پولیٹکس پنڈی سے شروع ہوتی ہے پنڈی پر ختم ہوتی ہے یاد رکھیے گا سر جس نے وہاں پہ جا کے سجدہ رید ہونا ہے وہی بندہ آگے جال کے لیڈر بنتا ہے دیکھیں میرا ورڈ سخت ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ سکتا ہے سجدہ پوائنٹ صرف یہی ہے کہ جو وہاں پہ جا کے تابدار ہوتا ہے وہ اس وقت تک پرائیم نیسٹر یا کسی عودے پہ رہتا ہے جیسے مریان نواز کہتی ہے مریان نواز کہتی ہے بڑا تابدار ہے یہ بندہ بڑا تابدار ہے تو ناظرین باتیں ہم کافی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں گے گھنٹہ بھی کرتے رہیں گے لیکن ہم آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے تو اس وقت رات کے بارہ ساڑھے بارہ بچ گئے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں فیڈ بیک دیں انشاءاللہ تعالی ہم قانونی ٹی وی پہ بھی آپ کو کٹھے نظر آتے رہیں گے عدالتوں میں بھی ہم آپ کو کٹھے نظر آتے رہیں گے اور جسٹس پارٹی میں بھی ہم آپ کو کٹھے نظر آتے رہیں گے تو آپ بھی ہمارا حصہ بنیں بالکل ٹھیک ہے جی جن دوستوں کے میں بھومتی چاہے میں نام نہیں لے سکا ان سے معذرت اور انشاءاللہ ان کو اگلی ویڈیو میں کریں گے تو تب تک کے لیے سر خدا حافظ سلام علیکم